ہاؤس بللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدسر علی منحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی ناظرین آج ہم آپ کے لیے پانچ مرلے کا ایک ایسا خوبصورت گھر لے کے ہیں جسے دیکھ کے آپ کی طبیعت خوش ہونے والی ہے یہ فیسنگ پار کا ہاؤس ہے آپ گھر کا سب سے پہلے فرنٹ دیکھیں ایک خوبصورت انداز میں اس کا فرنٹ چھوڑا ہویا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا فرنٹ بنایا ہویا ہے تو ویورز اس کے سٹارٹنگ کے اوپر اوپر آپ کو یہ ایک ٹیرس ملتا ہے اس کے اوپر پھر آپ کو چھت کا ٹیرس ملتا ہے یہ بڑا ہی پیارا گھر بنا ہوا ہے سٹارٹنگ کے اوپر آپ اس کا لون ایریا دیکھ سکتے ہیں بہترین لون ایریا ہے اس کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو حمزہ ٹاؤن فیس ٹو میں یہ گھر مجود ہے روڈ آپ دیکھیں بہترین روڈ ہے گھر کے آگے کوئی تار نہیں ہے تاریں ساری جو ہیں وہ پارک والی سائٹ پہ ہیں یہ پارک ہے اس کے سامنے اور خوبصورت پارک ہے بہترین لوکیشن کا ویورز یہ گھر ہے ریجسٹری انتقال والا یہ گھر ہے پانچ مرلا کا ڈبل سوری یہ گھر ہے چار بیڈ رومز اس کے اندر ہے پلس آپ کو ایک سیپرٹ ڈرائنگ روم ڈبل لاؤنچ ملتا ہے بہترین کنسٹرکشن بہترین پرائز مناسب قیمت کا یہ گھر ہے آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واؤچ کیجئے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے پھر ہی آئیڈیا ہوگا کہ گھر کی کنسٹرکشن کس لیول کی ہے یہ مالک کے ہاتھ کا بناوا گھر ہے انویسٹر کا بناوا گھر نہیں ہے اس میں آپ کو وال پیپر وغیرہ نہیں ملتے لیکن مضبوطی آپ کو پوری ملتی ہے ویڈز آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں گھر کے اندر چلتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں یہ ویڈز بڑی گھاڑی کا گراج ہے آپ کی بڑی گھاڑی یہاں پہ ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے گراج کافی کھلا بناوا ہے اور اس کے اندر سے آپ دیکھیں اس کی فینشنگ دیکھیں گھر کی سیلنگ ڈیزائن دیکھیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور رو بلائٹ لگی ہے اسی طرح سے یہاں پہ سیفٹی گریلز کا خاص کیا رکھا گیا ہے یہ گھر برینڈ نیو نہیں ہے یوز ہے لیکن بہت ہی منڈ کنڈیشن کا اور بڑا مائنر سا یوز ہے یہ گھر آپ کو میں درائنگ روم سے اندر لے کے چلتا ہوں ویڈز درائنگ روم میں آپ دیکھیں پراپر رو بلائٹ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پینٹس ہیں ہار چیز آپ کو بلکل کلیر ملتی ہے یہ درائنگ روم ہے درائنگ روم ہے آپ کو ایک پوڈ روم کی اپشن بھی ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوڈ روم کی اپشن اس کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے لیکن وہ آپ کو چینج کروا دیں گے اس سیٹ پہ نیشیز ملتی ہیں نیشیز میں پینٹ کا کام کیا گیا ہے یہ گھر وال بیپر کے بغیر یہ آپ کو ایک خوبصورت سی ڈیسینٹ سی لک دے گا اس کے گراؤنڈ پہ آپ کو دو بیڈرومز ملتے ہیں یہ آپ کا لاؤنج ایریا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نیشیز بغیرہ بنی ہے نیشیز میں لائٹس لگی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کام اسی طرح سے یہ ہے اس کا لاؤنج ایریا ہے یہ آپ دیکھیں لاؤنج اور اس کا سیلنگ بزائن بھی خوبصورت کیا گیا ہے یہاں پہ میرر کا کام ہے سیلنگ میں شیشے کا کام کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس سائیڈ پہ آپ کو کچن مل جاتا ہے کچن میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچن کی خوبصورتی دکھا دیتا ہوں ہمزہ ٹاؤن فیس ٹو میں یہ فیسنگ پارک پانچ مرلے کا گھر آپ کے لئے ہم لے کے آئیں یہ ہے جی ویورز کچن اور کافی سپیشیز سائز میں کچن ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بیڈروم ویورز مزے کی بات یہ کہ گھر کی ساری دیواریں نو انچ کی ہیں یہ نائنین انچ میں والل ہے جتنی بھی دیواریں آپ دیکھیں گے سب نو انچ کی دیواریں یہ بیڈروم آپ دیکھیں پراپر لکڑی کا کام کابنٹ سویرہ کمپلیٹ ہے سیلنگ میں پورے گھر کی سیلنگ میں روپ لائٹ وغیرہ آپ کو انسٹالڈ مل رہی ہے یہ جی واش روم اس میں سید کی اپشن ہے اور ٹائل ورک کمپلیٹ ہے بیسن کی اپشن ہے اور یہ پیچھے وینٹلیشن ایریا آپ کو ملتا ہے اسی طرح سے یہ جی بیڈروم دوسرا بیڈروم ہے ٹو سیکشن میں وارڈروپس ہے سیلنگ ڈزائن بہترین ہے اور سیلنگ میں روپ لائٹ بھی انسٹالڈ ہے مارپل فلورنگ اور اسی طرح سے ویرز یہاں پہ آپ کو واش روم ملتا ہے کموڈ کی اپشن ہے ٹائل فلورنگ کمپلیٹ ہے اور سیلنگ ڈزائن بہترین ہے یہاں پہ ٹو سیکشن میں وارڈروپس یہ آپ دیکھیں اسی طرح سے ویرز آپ کو ہم فرس فلور پہ لے کے چلتے ہیں فرس فلور کا ریویو کرواتے ہیں آپ سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو ضرور دیکھتے ہیں لیکن اچھا سا کمنٹ نہیں کرتے ہیں اور شیئر نہیں کرتے آپ سے بزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اوپر آتے ہی ہمیں یہاں پہ بڑی بڑی وینڈوز ملتی ہیں یہ چیک کریں یہ وینڈوز جو ہیں ویورز یہ آپ کے گھر کو وینٹی لیٹ رہتی ہیں بڑی خوبصورت وینڈوز بنائی گئی ہیں اور یہ اوپن ایریہ ہے آپ دونوں فلورز کو سپرلی رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے ٹیرس یہ بھی لوگ ہیں بار بی کیو ایریہ ٹیرس ایریہ آپ اس کو بار بی کیو ایریہ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آرٹیفیشل گراس لگنا باقی ہے وہ خود آپ لگوائیں گے اورنر نے لگوا کر نہیں دینا لیکن کافی بڑے سائز کا ٹیرس ہے ادھر سے جہاں ہم آگے کی جانب چلتے ہیں سٹیڈز یہاں سے چھت کے لیے سیپرٹ چلے جاتی ہیں اور یہ جی فرس فلور کا لاؤنج کافی سپیش سائز میں لاؤنج ہے آپ دیکھیں کافی سپیش سائز میں دو بیڈروم یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں یہ فرس بیڈروم اور یہاں پہ فور سیکشن میں وارڈروم سیلنگ ڈیزائن اور اسی طرح سے ویرز یہ ہے آپ کا جی واش روم ٹائل فلورنگ ہے سیڈ کی اپشن ہے اور ڈیسن کی اپشن ہے اسی طرح سے ساتھ ایک اور بیڈروم آپ کو مل رہا ہے یہ ویرز آپ دیکھیں ٹائل فلورنگ یہاں پہ بھی کمپلیٹ ہے سیلنگ ڈیزائن بہترین ہے روپ لائٹ وغیرہ ادھر نہیں لگی لیکن لائٹس کمپلیٹ ہیں یہاں پہ کموڈ کی اپشن ہے اور ٹائل فلورنگ کمپلیٹ ہے تو یہ ویرز ادھر سے بھی آپ اپن کر سکتے ہیں وینڈو کو اور جیسے ایک کنال کے خروب میں یہ بڑے سی گیلری چھوڑی جاتی ہے اسی طرح سے گیلری چھوڑی گئی ہے آپ کو میں چھت کا ریویو کروا دوں یہ چھت پہ ماربل فلورنگ سٹیٹس کے اوپر اور یہ سٹور روم آپ دیکھیں کتنے بڑے سائز کا سٹور روم ہے چیک کریں پوری ممٹی بنی ہوئی ہے بڑے سائز کا سٹور روم ہے ویرز چھت لاغ ہے لیکن پوری چھت کے اوپر ماربل فلورنگ ہے ویرز اس گھر کے ادھر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو نائنٹی فائیب لاک اس گھر کے ڈیمانڈ ہے پچھانے میں یہ لاکھ اس گھر کے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ ٹوکن کے اوپر نگوشیابل بھی ہے نائنٹی فائیب لاک میں آپ کو یہ فیسنگ پارک ہاؤس مل سکتا ہے اگر آپ اس گھر کو بائی کرنے کے لئے دستیڈ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا اپنا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد دکھئے گا ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ